در پر نہیں لگتا یہاں پہ دفعہ 144 بھی نافذ کر دی جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جھنڈ نہیں بنانا دوسری طرف خاص کر کے جب مذہبی اور سیاسی جماعت نکل دیا تب یہ معاملات بنا دیا جاتے ہیں کیا کچھ ڈرشن نہیں لگتا آپ لوگوں کے یار در اس نہیں لگتا جب جیتنی کی گولیاں سیدھی مارے گی تھی بکتربن گاڑیاں اوپر چڑھائی گی تھی تیزاب فائر پیگٹ کی گاڑی میں ڈل کے اس جنڈ نہیں لگتا جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہو گئے ہیں یہ پپلز پارٹی ایمکی ایم اور جماعت اسلامی کا گھڑ ہے اس وقت یہاں سے تحریک لبائی کے حرصولہ پاکستان سروائیو کر پائے گی اس لونگ مارچ کو چاہاں نظر آ رہا ہے لونگ مارچ کامیاب ہو پائے گا ساہد سین رزوی صاحب یہ وہی کراچی ہے ساہد سین رزوی صاحب پہ فائرنگ کی گئی تھی اور ساہد سین رزوی صاحب اسی گاڑی کے اندر بیٹھ کے دوبارہ اس علاقے کا وزر بھی کیا تھا ابھی سیکیورٹی قائم کرنے والے اداروں نے کیا کوئی پروٹیکشن دی ہے لونگ مارچ کے حوالے سے لونگ مارچ میں آپ سب کراچی سے اسلام باہ جا رہے ہیں ہی جا رہے ہیں کراچی والوں کے لئے تو بابا جی فرما گئے ہے کراچی والے تو باہ دی واہ واہ سٹول کی قیمتوں میں کچھ کمی کر بھی دی گئی ہے کیا وہ اس لونگ مارچ کا کوئی پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر اور دوسرا اگر مزید کمی نہیں کی جاتی اس لونگ مارچ کے بعد بھی تو کیا اگلا لائے عمل کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو ٹی بی گلوبل کے ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان مانو اللہ قائم خانی امید کرتا ہوں کہ آپ سب گھروں آپ یہاں سے ہوں گے ناظرین مزارے قائد کے بلکل پاس کھڑے ہوئے اس وقت یہاں پہ آپ کو دکھا سکتے ہیں عوام کی ایک وسیع تعداد یہاں پہ موجود ہے تحریک لبائی کیا رسول اللہ پاکستان کی جانب سے جو لونگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا جو مزارے قائد سے شروع ہوگا کراچی سے اور اسلام آباد کی جانب جائے گا تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کو دیں گے لیکن اب یہاں پہ قیادت میں سے لوگ ہمارے صاحب موجود آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کو دیتے ہیں نائیم چٹھا صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ لونگ مارچ کی تعداد تقریباً کیا ہوگی جو آپ اپزارف کر رہے ہیں ابھی ہماری تو قواہ سے بھی زیادہ ہی ہوگا انشاءاللہ کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے لونگ مارچ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اس لونگ مارچ میں اور پہلے کے لونگ مارچوں میں آپ کیا واضح فرق دیکھ رہے ہیں ہمارے جیسا لونگ مارچ پہلے بھی کسی کا نہیں ہے یہ بھی انشاءاللہ بے مثال ہوگا اور فرق پہلے جو باقی سیاسی جماعتیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنے مفاد کے لئے ہم قوم کے لئے نہیں کر رہے ہیں مجھے بتائیے گا کہ فیول پرائزز کو بڑا ہائلائٹ کیا گیا امیر تحریک لبائق پاکستان صاحب صاحب رزوی صاحب کی جانب سے خصوصی اس لونگ مارچ کا جو مین بیسک ٹائٹل ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے لئے بھی ہے گورنمنٹ کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ کمی کر بھی دی گئی ہے کیا وہ اس لونگ مارچ کا کوئی پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر اور دوسرا اگر مزید کمی نہیں کی جاتی اس لونگ مارچ کے بعد بھی تو کیا اگلا لائے ایمل کیا ہوگا آپ کا یہ پاکستان بچاؤ مارچ ہے پاکستان بچاؤ مارچ ہے پاکستان بچاؤ مارچ ہے اور یہ تو لالی باپ دیتے ہیں قوم کو جب بھی کوئی بولنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی اتجاج کی کال دیتا ہے یہ سوہ روپیا پہلے بڑھا دیتے ہیں پھر دس روپے بیس روپے کم کر کے عوام کو انہوں نے لالی پاپ دیا ہے امیر محترم نے کہا تھا جو فروری میں چودہ فروری کی جو قیمتیں تھیں وہاں پہ لے کیا نا انشاءاللہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک میرا بیسک قویسٹن آپ سے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوگئے ہیں یہ پیپلز پارٹی ایمکی ایم اور جماعت اسلامی کا گھڑ ہے اس وقت یہاں سے تحریک لبائی کیا حرسول اللہ پاکستان سروائیو کر پائے گی اس لونگ وارچ کو جی جی گھڑ کسی کا بھی نہیں ہے یہ پورا ملکی اور یہ سندھ خاص کر کے کراچی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا گھڑ ہے بس اور کسی کی بدماشی اب کوئی نہیں چلے گی یہ تر حضور کا نظام ہی آنا ہے سروائیو کر پائے گی کی نہیں وہ میں بتا دوں کہ جب یہ بیٹھے ہوئے تھے سارے کلیشن کوپل لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان بھی زبان سے بات نہیں تھا کرتا گولی سے بات کرتا تھا تب بھی تحریک لبائی کا اپنا احتجاج لے کے گئی تھی لانگ وارچ لے کے گئی تھی اور سروائیو کیا تھا اب تو ہے ہی کچھ نہیں نا سر مجھے بتائیے گا آپ نے یہ جو کلیشن کوپس کی بات کی اور اسلے کی بات کی یہاں پہ سالسین رزوی صاحب پہ فائرنگ کی گئی تھی اور سالسین رزوی صاحب اسی گاڑی کے اندر بیٹھ کے دوبارہ اس علاقے کا وزر بھی کیا تھا ابھی سیکیورٹی قائم کرنے والے اداروں نے کیا کوئی پروٹیکشن دی ہے لانگ وارچ کے حوالے سے یا سندھ حکومت نے کوئی آپ کے ساتھ اس حوالے سے کوئی معاملت کی ہو صرف فائرنگ نہیں وہ تو کہتا تھا بندہ ایک کہ یہ پنجاب نہیں ہے یہ کراچی ہے یہ حضور کے غلاموں نے بتایا یہ کراچی ہے حضور کے غلاموں کا کراچی ہے اور باقی انیس قائم خانی کے بات کرنے ہیں بس چھوڑے نام کہہ لینا کسی کا باقی رہی بات سیکیورٹی کی تو وہ ان کو دینی تو چاہیے ہم ایک بہت بہت بڑی جماعت ہیں سیسی لحاظ سے بہت بڑی جماعت ہیں سیکیورٹی ان کو دینی تو چاہیے لیکن یہ دورہ میار آئے سے تو نہیں ہے نا یہ تو کافی عرصے سے آ رہا ہے دورہ میار جو ہے کسی کے لیے ہو رہا ہے کسی کے لیے ہو رہا ہے ہمارے لیے ہو رہا ہے دوسروں کے لیے ہو رہا ہے غریبوں کے لیے ہو رہا ہے امیروں کے لیے ہو رہا ہے اس لیے تو ہم یہ لانگ مرچ کر رہے ہیں آپ مجھے لاس میں بس یہ بتا دیجئے گا جس طرح دوسری جماعتوں نے کیا ہے مختلف لبرل جماعتیں ہیں جسے کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ تحریک لبائی کے عرصاللہ پاکستان ایک مذہبی اور سیاسی جماعت ہے نظر آ رہا ہے یہ سارے لگے ہیں اپنے لیے ملک انہوں نے کھا دیا ہے پچھتر سال ہو گئے ہیں کوئی ایک جماعت آتی ہے پھر دوسری آتی ہے پھر تیسری آتی ہے پھر پہلی آ جاتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے ہم یہ کہتے ہیں بھی ملک کو کھا کھا کے اب بس کرو مربانی کرو جس قوم کو کھا رہے ہو ان کے لیے بھی کچھ کرو واضح تو یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے جب بھی کوئی مشکل وقت آیا زلزلہ آیا سلاب آیا یا کچھ بھی آیا یہ اقتدار میں ہوتے ہیں یہ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی قوم کے لیے کچھ نہیں کرتے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی سارا کچھ ان کے لیے کر رہے ہیں ابھی تو ہمارے پاس تاکیت نہیں ہے اقتدار بھی نہیں ہے ہم پھر بھی سارا کچھ کر رہے ہیں اب قوم آنکھیں بند کر لے تو وہ ان کی مرضی ہے پتہ ویسے سب کو ہے کہ یہ اگر آ جائیں تو یہ ہی ہمارے لئے بہتر ہے کیونکہ رسول اللہ کا نظام ہی جو نظام ہے نا وہ اس ملک کو بہتر کر سکتا ہے سار بہت شکریہ دیرہ اسماعیل خان سے محمد شفیق رزوی صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ خریت سے جی سار اب دیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں مجھے بتائیے گا سب سے پہلے کراچی والے اس وقت کیا آپ کو محول نظر آ رہا ہے تحریک لب بھئی کیا رسول اللہ پاکستانیہ سے لونگ مارچ کی شروعات کرنے جا رہی ہے مہنگائی کے خلاف حالیہ گستاکیوں کے خلاف اور جو ملک پاکستان کی عوام اس وقت گربت کی چکی میں پس چکی ہے اس لونگ مارچ سے کیا ایفیکٹس جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی والوں کے لئے تو بابا جی فرما گئے کراچی والے توادی وا وا کراچی والوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ماشاءاللہ الحمدللہ تحریک ہمارے کراچی میں انتہائی مضبوط ہے ہمیں فخر ہیں ان پر اور انشاءاللہ لانگ مارچ پہلے بھی ہو چکے بے شمار لیکن یہ تاریخی لانگ مارچ ہوگا اور انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے کہ کتنے ہی لوگ نکلتے ہیں چونکہ آج ہم نے پورے کراچی کا ویزٹ کیا ہے جو جوش اور جذبہ ہے قائد ملت اسلامیہ کے اعلان پر انشاءاللہ لوگ نکلیں گے اور دیکھیں گے اور اس وقت آپ کو سٹیج کی تمام تر بیکراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں کراچی والوں نے بڑی زبردست نقدامات کیے ہیں لانگ مارچ پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ کراچی والوں کا یہ کہنا ہے مدارے قائد سے جو لانگ مارچ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ہم نے قائدین سے تو بات کر لی عوام سے بات کر دیں مارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں تیاریاں کیسے ہیں لانگ مارچ بہترین تیاریاں ہیں ہر جگہ جنڈے لگا دیئے پینر فلیکس لگائیں بینر لگائیں انشاءاللہ تشیری مہم بھی چل دیئے اس کے علاوہ کیم بھی ہر جگہ پہ لگیں کیا نظر آ رہا ہے لانگ مارچ کامیاب ہو پائے گا یہ تو ابھی سے کامیاب ہے انشاءاللہ ابھی سے آپ عوام دیکھ لیں پنجاب سے ابھی سے لوگ آگئے ہیں بلکہ پورے پاکستان سے لوگ آنا شروع ہو گئے کراچی انشاءاللہ کراچی سے جائیں گے اور جگہ جگہ سے کافلہ نکلے گا وہاں سے بھی لوگ ملتے رہیں گے السلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ بتائیے گا کیسے تیاریاں ہیں الحمدللہ بہت زبردست ہیں لانگ مارچ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو بھی بابا جی کہتے تھے جن مالکوں کو ہم کام کرتے ہیں ان کا ہاتھ ہے ہمارے پیچھے بے فکر ہیں ہم انشاءاللہ کامیاب در پر نہیں لگتا یہاں پہ دفعہ 144 بھی نافذ کر دی جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جھنڈ نہیں بنانا دوسری طرف خاص کر کے جب مذہبی اور سیاسی جماعت نکل دیا تب یہ معاملات بنا دیا جاتے ہیں کیا کوئی درشن نہیں لگتا آپ لوگوں کے درشن نہیں لگتا جب جیت رہی گولیاں سیدھی مارے گی تھی بکتر بن گاڑیاں اوپر چڑھائی گی تھی تضاب فائر پیگیٹ کی گھڑی میں ڈل کے اس جنڈ نہیں لگا تھا ہم ناموسر رسالت کے پیرے دار ہیں انشاءاللہ ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے لونگ مارچ میں آپ سب کراچی سے اسلام آبا جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کراچی کی آواز کراچی کی عوام اور یہ ہے جی کراچی کی غیور عوام مزارے قائد سے اس لونگ مارچ کی شروعات ہوگی اور اسلام آباد کی جانب جائے گی پہلے دن کی بھی انشاءاللہ آپ کو تمام طرح اپ ڈیٹس دیں گے کہ یہ کافلہ جو ہے کہاں کہاں سے گزرے گا اور کہاں پر جا کے سٹے ہوگا فیلحال تیاریاں آپ کو دکھا دی ہیں ماشاءاللہ بڑا جمع گفیر یہاں پر موجود ہے آپ کیا کہتے ہیں اس سوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاک فوج ہمیشہ پہندہ باد